ویلکم بیک آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آئی جی یو ورس کا فل ریویو کریں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کچھ ایررز فیس کرنے پڑ رہے تھے ہمارے یوزرز کو اور مجھے خود بھی پرسنلی یہ فیس کرنے پڑ رہے تھے تو ان کو میں نے کیسے فکس کیا ہے یہاں پر کیا ارننگ ہے کتنی انویسمنٹ ہے کرنی چاہیے یا پھر نہیں کرنی چاہیے تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ان کی اپلیکیشن کو تو جیسے ہی آپ ان کی اپلیکیشن کو اوپن کریں گے تو آپ کو یہاں پر تین اپشن دیکھنے کو ملیں گے لوگن ویا جی میل گوگل فیس بک یا پھر ای میل تو ای میل کے طرح اگر ہم کریں گے تو ای میل ہمیں لگانی پڑے گی ای میل کے اوپر لگا کے ہم سینڈ کریں گے کوڈ آ جائے گا اس کوڈ کو ہم پٹ کریں گے تو یہاں پر ہم لوگن ہو جائیں گے لوگن کرنے کے بعد ہمیں یہاں پر اپنا والٹ ایک نیا کریئٹ کرنا ہے یا پھر امپورٹ کر لینا ہے جو بھی آپ کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں تو جیسے ہی آپ یہ ساری ٹاسک کمپلیٹ کرو گے اس کے بعد آپ لوگن ہو جاؤ گے یہاں پر اب یہاں پر اگر آپ کا والٹ وائٹ لسٹ ہے تو آپ نے چلے جانا ہے get your first pet کے اوپر سب سے پہلے تو آپ نے یہ والا کام کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پر ایک جو نفٹ ہے وہ بائی کر لینا ہے اب یہ والا فری میں ہے فری میں آپ اس کو کیسے یوز کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہو اس کو ایکسپیرنس کر سکتے ہو لیکن آپ کو اسے ارننگ نہیں ہوگی اگر آپ یہاں پر وائٹ لسٹ ہو جیسا کہ میں نے آپ کو ہماری لاسٹ ویڈیو کے اندر بھی بتایا تھا اور یہ نفٹ ہم ہماری کمیونٹی میں آراؤنڈ جتنے بھی میمبرز تھے سب کو فری میں بھی ملے یہ والا سٹارٹر والا جو سکسٹی ڈالرز کا ہے تو یہ ہم نے منٹ کیا تھا اگر آپ وائٹ لسٹڈ ہوں گے تو آپ کو یہاں پر ایک چھوٹا سا جو پاپ اپ ہے یا پھر بینر ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گا وائٹ لسٹ والا تو آپ اگر وائٹ لسٹ ہوں گے تو آپ نے اس کو منٹ کر لینا ہے یہاں سے یہ فری میں منٹ ہو جائے گا تو جیسے ہی آپ یہ پہلے والا این ایف ٹی منٹ کر لیں گے میں آپ کو اگزمپل کے طور پر دکھا دیتا ہوں سٹارٹ کے اوپر کلک کرنا ہے نیکسٹ سٹیپ کے اوپر یہاں پر آپ نے کوئی بھی ایک گوگل سے لے لینے گا ہے پچر کسی بھی پیٹ کی یا اگر آپ چاہو تو یہاں پر جو ان کی بلٹ ان ہوتی ہیں وہ والی یوز کر لیتے ہو تو اس کے اوپر اتنا ٹائم ہم بیس نہیں کرتے میں آپ لوگوں کو یہ دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پر ہم نے اپنا جو سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ ہوتا ہے جس کے اوپر ہم نے مین ٹاسک کرنی ہوتی ہے اس کو کیسے کنیکٹ کرنے تو اس کے لیے آپ کو جانا پڑے گا یہاں پر ان کے منیو بار میں یہاں پر آپ کو ایک سائن دیکھنے کو ملتا ہے اس کے اوپر کلک کرو گے یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے سوشل اکاؤنٹس کے اوپر اب جیسے ہی سوشل اکاؤنٹس کے اوپر آپ کلک کرو گے تو یہاں پر آپ کو تین اپشن دیکھنے کو ملتے ہیں انسٹاگرام ٹک ٹوک اور ٹوٹر والا ٹوٹر والا فیلال انہوں نے آف کیا ہوا ہے تو انسٹاگرام اور ٹک ٹوک ہی یہاں پر چل رہے ہیں لیکن ٹک ٹوک والا بھی میں آپ کو ریکومنڈ نہیں کروں گا تو آپ نے کرنا کیا ہے یہاں پر آپ نے اپنا جو انسٹاگرام کا اکاؤنٹ ہے اس کو کنیکٹ کرنا ہے اب جو ایرر ہمیں آتا ہے ہماری جو سوشل لنک یا پھر جو ہم بینر شیئر کرتے ہیں اس میں جو ہماری ٹاسک کمپلیٹ نہیں ہوتی اس کی مین ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہم یہاں پر اپنے جو انسٹاگرام کا اکاؤنٹ ہے اس کو کنیکٹ کرتے ہیں اور ہماری ٹاسک کمپلیٹ نہیں ہوتی تو اس میں اب دیکھو یہاں پر کچھ ریکوائرمنٹس ہیں پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کی پروفائل پبلک ہونے چاہیے وہ تو اراؤنڈ سب کی ہی ہوتی ہے اس میں کوئی ایشو والی بات نہیں ہے دوسرا آپ کے پاس جو فالورز ہیں وہ منیمم ہنڈرڈ ہونے چاہیے تیسرا ہے یہاں پر اٹلیسٹ 5 پوسٹ اولڈر دن 3 منٹس تو آپ کا اکاؤنٹ تین منتھ اولڈ ہونا چاہیے اور تین منتھ پہلے سے آپ کی کم سے کم پانچ پوسٹ ہونی چاہیے آپ کے انسٹاگرام کے اکاؤنٹ کے اوپر تب جا کے آپ کا اکاؤنٹ یہاں پر ایکٹیو یا پھر کنیکٹ ہوگا تو کنیکٹ کے اوپر جیسے ہی آپ کلک کروگے اب میں پہلے کیا مسٹیک کرتا تھا میں یہاں پر اپنا انسٹاگرام کا جو اکاؤنٹ کا جو یوزر نمی ہوتا ہے وہ لگا کے اس کو کنیکٹ کر دیتا تھا تو وہ ریویو کے اوپر چلا جاتا تھا تو پھر پرولم ہو جاتی تھی 24 گھنٹے دو سے تین دن یا چار دن میں کافی زیادہ اس کو لے کے مطلب یہ پریشان ہی رہا ہوں کیونکہ یہ والی جو میری ٹاسک تھی یہ کمپلیٹ نہیں ہو رہی تھی اور وہ اسی وجہ سے نہیں ہو رہی تھی کہ میرا اکاؤنٹ ریویو میں چلا جاتا تھا جب تک ان کی ٹیم اس اکاؤنٹ کو ریویو کر کے اتھرائز نہیں کرے گی پاس نہیں کرے گی تب تک یہاں پر ہم جو ہمارا اکاؤنٹ ہے میں آپ کو یہاں پر ایک بار لگا کے دکھا دیتا ہوں فور اگزیمپل میں یہاں پر اپنا یوزر نمی لگاتا ہوں ایڈ دی ریٹ ہم نے نہیں لگانا صرف جو یوزر نمی ہوتا ہے وہ لگانا ہے اب اگر میں یہاں پر لگاتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ چلا گیا ہے ریویو کے اوپر اگر آپ یہ جو چھوٹا سا سائنس کی اوپر ایک بار کلک کرو گے تو یہ آپ کو بتائے گا کہ یہ اکاؤنٹ has been verified by our moderator تو ان کے moderator دیکھتے ہیں پھر verify کرتے ہیں تو یہ problem ہوتی ہے اگر آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ اس طرح سے آ رہا ہے اور آپ یہاں پر social جو آپ کا task ہوتی ہے وہ کرتے ہو تو آپ کی جو task ہے 50 energy والی تو آپ نے یہاں پر کرنا کہ ایڈس کنیکٹ کی اوپر کلک کرنا ہے آپ نے یہاں پر دوبارہ سے کنیکٹ کی اوپر کلک کرنا ہے اب آپ کو یہاں پر ایک نیچے بٹن دیکھنے کو ملتا ہے login ویا instagram تو آپ نے یہاں پر directly login ویا instagram کی اوپر کلک کرنا ہے یہ آپ کو google کے اوپر جو آپ کے موبائل میں بروزر ہوگا اس کی اوپر redirect کرے گا اور آپ کو directly یہ authorized مانگی گا کہ آپ یہاں سے login کریں دیکھیں آپ تو اس طرح سے آپ نے یہاں پر allow کر دینا ہے اگر آپ کا account login نہیں ہوگا تو بروزر میں کر لینا اگر آپ یہاں سے کرو گے تو پھر آپ کا account اسی time کے اوپر approve ہو جائے گا اب میں آپ کو اپنی دوسری جو main application use کرتا ہوں اس میں جا کے دکھاتا ہوں کہ جو آگے والی task ہیں وہ ہم نے کیسے کرنی ہے اور investment کیا ہے اور یہاں پر earning کیا ہے جی تو یہاں پر میں نے اپنی جو main application ہے اس کو open کر لیا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو blink اور یہاں پر میرے یہ والے دو pets ہیں اب یہ والا مجھے free میں ملا تھا اس کو میں نے repair کیا ایک بار as a testing ہی میری wasting ہو گی تھی اور یہ والا تو free میں ہی ہوتا ہے اس کا کوئی اتنا بڑا issue نہیں ہے یہاں پر اب میں آپ کو یہاں پر اپنا social account دکھا دیتا ہوں social accounts میں اگر میں جاتا ہوں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ اس کے اوپر verified کا tick آ رہا ہے اور اگر آپ کا تو آپ کا account جب یہاں سے verified ہو جائے گا تو اس کے بعد جب آپ یہ جو پہلے والی task ہوتی ہے میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں start playing کے اوپر click کرو گے daily task میں آپ دیکھ سکتے ہو یہ والی میری جو task ہے یہ complete ہے تو آپ کی یہاں پر failed آتی ہوگی تو وہ failed اسی وجہ سے آتی ہے کہ آپ کا account جب تک ان کے جو moderator ہیں وہ اس کو verify نہیں کرتے یا پھر آپ login ویا directly instagram نہیں کرو گے تو آپ کو یہ problem چھوٹے سی ایک ویڈیو بنائی تھی وہ یہاں پر آپ کے ساتھ share کر دیتا ہوں share your pet والی اس کے اوپر آپ نے click کرنا ہے آپ کو یہاں پر ایک banner دیکھنے کو ملے گا اس banner کو آپ نے directly share کر دینا ہے اپنی instagram کی story کے اوپر یہ ذہن میں رکھنا instagram کی جو story ہوتی ہے اسی میں آپ نے share کرنا ہے اس کو اور یہ والا جو code ہوگا ایک اس کی picture آ جائے گی just share کے اوپر آپ نے ایک بار click کرنا ہے اور banner آپ نے select کر لینا ہے جو بھی آپ کرنا چاہو story میں جا کے اس کو share کر دینا ہے اس کے بعد اگلی جو ہمارے پاس task آتی ہے وہ آتی ہے find other pets تو دوسروں کے جو pets ہوتے ہیں ان کو ہم نے find کرنا ہوتا ہے جس طرح اب ہم نے اپنا ایک banner share کیا instagram کی اوپر باقی جتنے بھی users اس game کو use کرتے ہیں وہ بھی اسی طرح سے share کرتے ہیں تو جب بھی آپ یہ دوسری task اس کے اوپر click کروگے اوپر آپ کو ایک instagram کا account دیا جائے گا اس کے اوپر ایک بار آپ نے tap کرنا ہے اب آپ نے simply یہ آپ کو redirect کر دے گا instagram کے اوپر آپ نے اس بندے کے اوپر جو profile picture اس کے اوپر ایک بار click کرنا ہے وہاں پہ آپ کو اس کی story میں code دیکھنے کو مل جائے گا وہ والا code آپ نے یہاں پر نیچے لگا کے اس کو done کر دینا ہے submit کر دینا ہے اور like کا button click کر کے آپ نے next کے اوپر چلے جانا ہے تو یہ والی جو دو main task ہیں یہ ہوتی ہیں ایک میں 50 energy ہوتی ہے دوسری میں 20 energy ہوتی ہے اب یہاں پر جو دوسری task آتی ہے ہمارے پاس وہ آتی ہے walk your pet تو یہاں پر آپ کو تقریباً ایک کلومیٹر daily walk کرنی پڑے گی کوئی time کی پابندی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ جو اوپر time چل رہا ہوتا ہے اس time سے پہلے پہلے آپ نے daily ایک کلومیٹر کی walk کرنی ہوتی ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے آپ کو time یہاں پر آ جائے گا game round ends in تو اس time سے پہلے پہلے یہ time zero ہونے سے پہلے پہلے آپ نے ایک کلومیٹر کی جو walk ہے وہ کرنی ہے تو یہاں پر آپ کی total energy ہو جائے گی 75 sorry 85 ہو جائے گی تو 85 کے بعد یہ جو اگلی task آتی ہے اس میں ایک game آتی ہے جس طرح سے اکثر آ جاتی ہے ہمارے پاس گوگل کروم کی اوپر اگر ہمارا نیٹ جائے تو ایک وہ dinosaur سا ہوتا ہے جو jump کرنا ہوتا ہے اس کو تو اس طرح کی ایک game ہے جس آپ نے اس کو play کرنا ہے تھوڑی دیر تو اس کی بھی آپ کو energy دیکھنے کو مل جاتی ہے اب بات کرتے ہیں یہاں پر earning کی اور یہاں پر جو investment ہے اس کی تو add more pets کی اوپر اگر ہم جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ starter والے انیف ٹی جو ہیں 60 dollars والے یہ تو ہمیں free میں ملے تھے ہماری community جتنے بھی members ہیں almost سب کے پاس ہی ہونے چاہیے اچھا اب یہاں پر اس کے اوپر کیا ہوگا کہ daily کی جو earning ہے وہ 2.74 dollars کی یہ بتا رہا ہے اور daily unlock کتنے ہوں گے 7% اور daily consumption ہوگی 57% کی تو 57% سے یہ مراد ہے اب میں آپ کو ایک simple سی calculation اس کی بتا دیتا ہوں for example اگر آپ آپ کا یہ والا جو pet یا پھر آپ کا جو snicker ہے اگر یہ daily کے 100 igu token جو ہے وہ earn کرتا ہے ایک example دے رہا ہوں آپ کو تو اس میں سے جو 7 tokens ہوں گے وہ آپ کے daily unlock ہوتے جائیں گے تو around around یہ time لیتا ہے 15 دن کا 15 دن کے بعد آپ کی جو total earning ہوتی ہے وہ unlock ہونا start ہو جاتی ہے تو اگر آپ اس کے اوپر investment کرنا چاہو گے ویسے یہ کو financial advice نہیں ہے اگر آپ کرنا چاہو تو it's up to you میں آپ کو recommend نہیں اگر آپ یہاں پر investment کرتے ہو تو میں آپ کو just calculation دے رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس common ہوگا تو آپ کی earning اور زیادہ ہوگی uncommon ہوگا تو اور زیادہ unusual ہوگا اور زیادہ اور اگر rare ہوگا تو یہاں پر daily کی جو earning آپ دیکھ سکتے ہو 34 dollars کی یہ بتا رہا ہے اور جیسے جیسے یہ ان کی ریریٹی بڑھے گی ان کی جو price ہے وہ بھی بڑھتی جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہمارے پاس جو بڑے level کا sniker ہوگا تو جو repair cost ہوگی وہ بھی تھوڑی سی زیادہ ہوگی تو یہ تھوڑا سا difference ہوگا اب یہاں پر دو سے تین چھوٹے ان ایوز لے کر use کرنے سے بہتر ہے کوئی نہ کوئی جو بڑا ہے یہاں پر nft اس کو buy کر لیں ٹھیک ہے کیونکہ اس میں یہ ہوگا کہ ہمیں جو repair cost ہوگی وہ بھی ایک key پڑے گی اور earning بھی double ہو جاتی ہے تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے اچھا جی اب بات کر لیتے ہیں دیکھنے کو مل جاتی اگر آپ کو نہ مل تو آپ اس طرح سے search کر سکتے ہو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر آ چک ہے گ ورس nft اور make sure یہ کر یہ open ہو گیا میں اس کو دوبارہ سے کھول کے آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ نے یہ filter کا ایک button ہے اس کے اوپر ایک بار tap کرنا ہے اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو health کے اوپر klik کر ہو گے 100% کو آپ نے just tick کر کے apply کر دینا ہے تو یہاں پر 100% health ہے اس کے سنیکرز وہ آپ کے پاس آ جائیں گے یا پھر جو nft ہیں تو یہاں پر اگر پہلا پھر بھی کھولتا ہوں یہ ایز example دکھا رہا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھو گے کہ level تو اس کا one ہے experience بھی 36 ہے اس میں کوئی problem نہیں ہے health 100% ہے تو جس سنیکر کی health 100% ہوگی وہ آپ buy کر سکتے ہو جس کی یہاں پر dead کے آگے true لکھا ہوگا وہ آپ نے buy نہیں کرنا یہ چیز آپ نے اپنے دوسرا سنیکر بھی یہاں سے نکال کے دکھا دیتا ہوں nft اب آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ یہ سنیکر اس کی health ہے 0% اور dead 100% تو یہ سنیکر اگر آپ لوگ ہے تو repair تو ہو جائے گا لیکن اتنی کوش لگ جائے جتنی کہ آپ وہاں پہ ایک نیا nft buy کر لگے تو یہ والے جو سنیکر ہوتے ہیں ان سے آپ نے بچ کے رہنا ہے یہ والے جو پیٹ یا پھر nft ہیں یہ والے آپ نے بھئی نہیں کرنے تو یہ کچھ important چیزیں تھی جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ share کرنی تھی میں نے آج کی اس ویڈیو میں مزید اس کے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی question ہو تو آپ نیچے comment کر سکتے ہو ایک چیز اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو میری دیلی کی اب بھی آج جو میری task کمپلیٹ ہوئی ہیں یا پھر ارننگ آپ کہہ سکتے ریوارڈ تو والٹ کے اندر آپ کو یہاں پر آپ کے والٹ میں جتنا بھی بیلنس ہوگا وہ شو ہو جائے گا تو آپ کے پاس جتنے بھی ان ایف ریوارڈ مجھے ملا ہے انیس ٹوکن کا سترہ ٹوکن کا اور اس طرح سے یہ ملتا جاتا ہے آپ کو ڈیلی ڈیلی اور یہ جو ٹوٹل ابھی تک میری ارننگ ہے جو میری ان لوکڈ ہے باقی یہ میری لوکڈ ہے ابھی یہ دو دن کی ارنگ ہے ساری تو یہ ڈیلی سات پرسنٹ میری انلوک ہوتی جائے گی ڈیلی کی جو ہوگی تو آپ ذہن میں یہ رکھنا جیسا کہ دس دن کی جو بھی ارننگ ہوگی وہ آپ کو جیسے جیسے یہاں پر ملتی جائے گی اب چار دن کے بعد آپ کو اگر آپ کا جو پیٹ ہے میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں لیکن پہلے یہ بتا دوں کہ آپ یہاں سے اس کو کلیم بھی کر سکتے ہو اور اگر اس کو سٹیک ہم نے بھلکل نہیں کرنا اور ایک چیز اور بھی بڑی کلیر میں بتا دوں کہ اگر آپ بعد میں یہ ویڈیو دیکھ رہے تو آپ شو کر رہا ہے تو آنے والے کچھ دنوں کے اندر ہمیں یہ میبی 2 ڈالر کے نیچے 1 ڈالر کے اوپر بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے تو یہ چیز آپ نے جن میں رکھنی ہے کہ اس کی جو پرائس ہے وہ دیکریز ہوتی جائے گی جیسے جیسے لوگ اس کے اوپر آتے جائیں گے تو اس کے اوپر سیلنگ پریشر بنتا جائے گا ٹھیک بات ہے کہ لوگ یہاں سے بھائی کر کے اس کو ریپیر تو کریں گے لیکن یہاں پر سیلنگ بھی ہوگی تو اس کی پرائس نیچے ہی جائے گی یہ دون ہی جائے گا اچھا اور ایک چیز آپ لوگوں میں نے یہ شیئر کرنی تھی کہ اگر آپ ڈیلی یہاں پر اپنا سنیکر کو ڈیپوزٹ کر لی ہے اور ڈیپوزٹ کرنے کے بعد آپ یوز کرتے ہو یعنی کرتے آپ کی جو ہیلتھ ہے وہ ٹین پرسنٹ ڈیلی یہ جو آپ کے پاس اگر میری طرح سٹارٹر والا انیف ہوگا تو ٹین پرسنٹ آپ کی جو ہیلتھ ہے وہ مائنس ہوتی جائے گی آپ اگر اس کو یوز کرو تو بھی نہ کرو تو بھی اور اس کو اگر ہم ریپیر کرتے ہیں تو میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں فیڈ پیٹ کے اوپر جاتے ہیں ٹین پرسنٹ کے اوپر اگر میں کلک کر چیک اوٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہو ایٹی سیون آئی جی یو آئی جی اب جو ٹوکن ہے ان کا آئی جی یو پی ٹوکن یہ ایک دن کی آپ کی ریپیر کوشت بھی آئے گی اگر آپ کے پاس یہ سٹارٹر والا این سٹارٹ ہو جائے گا تو پہلے دس دن تو آپ صرف یہاں پر کام کرنا پڑے گا اس کے بعد جا کہ آپ یہاں پر اتنی آپ کی ارننگ ہو جائے گی کہ جتنی آپ دیلی ملنا شروع ہو جائیں گے اور آپ دیلی اس کو سیل آؤٹ کر سکو گے تو یہ کچھ مین اور امپورٹنٹ چیزیں تھیں جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی اس پروژیکٹ کے ریلیٹیڈ امید کرتا ہوں ساری چیزیں آپ کو ٹھیک طرح سے سمجھ آ چکی ہوگی مزید اگر آپ کا کوئی question ہو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہو اس ویڈیو میں اور ہمارے ٹیلی گرام کے اندر آگے بھی ہم سے پوچھ سکتے ہو تو ہماری ویڈیو دیکھنے شکریہ جی ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ٹیک کر